یہ دولت چھوڑ جاتا ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے پورے گاؤں میں جس کے حوالے کر دے اعتبار کرے کہ یہ میرے بیٹوں کو دینا اس نے وہ مال دفن کر دیا اور اس پر ایک دیوار بنا جی تاکہ کوئی اور دیوار بنانے کے لیے کھدائی کر کے خزانہ نہ نکل آئے اس میں محفوظ کر گیا وہ وہ دیوار گرنے والی ہو گئی اب دیوار گرتی جگہ خالی ہو جاتی کوئی بھی اٹھ کے ان میں سے طاقتور کہتا ہی میں نے یہاں بنانی ہے خدا ہی کرتا خزانہ نکل آتا اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اس کا مزدور کون ہے موسیٰ علیہ السلام دیوار صدی کر دیتے دونوں تاکہ دیوار گرے نہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْدُ اللَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کوالیفکیشن کیا بتائی ہے ان کا باپ نیک فَعَرَدْنَا فَعَرَادَ رَبُّوْكَائِ دیکھیں آپ پیچھے جتنے بھی دو واقعات ہیں اس میں فَعَرَدْنَا فَعَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا ہم نے چاہا لیکن وہ جن کا باپ نے ایک تھا فرمایا فَعَرَادَ رَبُّوْكَائِ اَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا تیرے رب نے یہ چاہا کہ جب تک یہ جوان نہیں ہوتے طاقتور نہیں ہوتے اپنے خزانے کی فازت نہیں کر سکتے ہم جا کر دیوار کو مضبوط کریں تاکہ یہ اس وقت گرے جب وہ جوان ہو جائے اور کوئی ان کا خزانہ نہ لوٹ لے کیوں تقبل کے لئے چھوڑ گیا ہے بڑا معمون سمجھ کر کہ امن میں رہیں گے وہ دولت ان کے فساد کا سبب بنے گی وہ دولت انہیں جوہ خانوں میں لے جائے گا اور وہاں جا کے وہ برباد گئے وہ دولت انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے گی اور بھائی بھائی کی گردن کٹے گی تو گویا اولاد کا فیوچر نیک نیکی کے اندر ہے باپ نیک ہو تو اولاد کا مستقبل محفوظ لہٰذا ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جائے ان کے مال میں بھی شریک ہو یہ وہ چیز تمنا تعدہ ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن تمنا چھوٹی کر لے آتی وہ یہ چاہتا ہے کہ ان میں تمنایں پیدا کرتا رہے اور ان کا سارا سرمایہ اصل سرمایہ کیا وقت کیپکل جو ہے آپ کے پاس اس دنیا کے اندر جو لے کر آپ آتے ہیں وہ وقت باقی جو چیز کماتے ہیں یہ وقت خرچ کر کے کنورٹ کرتے ہیں آپ اس کو پاؤنڈ میں ڈالرز میں دینارز میں دینار میں ریال میں وقت جو ہے اس کو کنورٹ کرتے ہیں وقت خرچتے ہیں کوئی آتھ گھنٹے خرچتا ہے تو دھیاری کا سو ڈالر لے آتا ہے سو درم لے آتا ہے کوئی دھیاری کے تیس درم لیتا ہے یہ وقت بیچتے ہیں ہم لوگ اصل کیپٹل کیا ہے وقت وہ یہ چاہتا ہے کہ تمنائیں پیدا کرتا رہے اور تمہارا یہ کیپٹل یہیں خرچ کروا دی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ تم کماتے ہو یہیں خرچ کروا دی یہیں کھپا دیا یہاں کاروبار چلتا بھی رہے میں آؤٹ ہو جاؤں کوئی فائدہ ہے مجھے یہاں دنیا میں جس نے کھپا دیا لگا دیا کاروبار چلتا بھی رہے وہ آؤٹ ہو گیا اور آؤٹ بھی ایسا ہوا کہ بلیک لسٹ ہو گیا اب واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا کوئی فائدہ ہے لہذا ہم کیا کرتے ہیں تمنائیں بڑی ہوتی ہیں یہ جو نیچے سوتے ہیں جھونپڑوں میں بغیر ایسی ان کے دل میں بھی کرتا ہے ان کا بھی تھری بیڈ روم کی اکاموڈیشن ہو لیکن یہ بچاتے ہیں کہ وہاں بھیجیں جہاں ہم نے جانا ہے اللہ یہ کہتا ہے یہاں اتنا مت خرج کرو یہ ایک سرائے جائے قرار نہیں وہاں بھیجو جہاں تم نے جانا ہے آپ دیکھیں انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ اپیل کرتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں بھی اللہ سوال کرتا ہے اپنے علم کے لئے نہیں کرتا تمہاری عقل کو اپیل کرتا ہے کہ تم اپنی عقل کی تسوٹی پر اس کو سوچو جس آدمی کے پاس سرمایہ ہوتا ہے جہاں مارکیت اٹھ رہی ہوتی وہ دیکھتا ہے کہ پھلاں جگہ اس وقت مارکیت زیادہ ہے کاروبار جم رہا ہے گروتھ ہو رہی ہے اس کی اور یہاں پہ کاروبار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہاں سے سرمایہ نکال کے فرم وہاں کرتا ہے اب سارا سرمایہ جن جو مارکیتیں بیٹھ گئیں ایشتیہ سے وہاں سے لوگ نکال کے باپو بھیج رہے ہیں یہاں سے لوگ گئیں سکول وہاں بنا لی ہیں ہوتل وہاں انہوں نے بنا لی ہے کہ وہ مارکیت اٹھ رہی ہے وہاں پہ مادنیات زیادہ ہے پیٹرول بہت زیادہ نکلے گا اکل تنہاری یہ بات کہتی ہے کہ جو مارکیت دون ہونے والی ہے جو گرنے والی معیشتہ وہاں پیدا مت کھپاؤ وہاں کھپاؤ جہاں نمو ہے جہاں ضائع نہ ہو اللہ تمہیں یہ بات کہتا ہے یہ دنیا ضائع ہونے والی ہے تمہارا کاروبار چلتا بھی رہے مگر تم نے وہاں سے نکل آنا تم نے یہاں آنا ہے تو کاروبار یہاں جماؤ اس گھر میں رہنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا گھر یہاں بناو ان بہگیتوں کے پھل کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا باغ یہاں لگاؤ بہنی چیدی سے بھائی سرمایہ وہاں لگاؤ جہاں کی مارکیت بھیٹے گی نہیں جہاں سے تمہیں کوئی آؤک نہیں کر سکتا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُود وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخرَجِين تمہیں کبھی بھی آؤٹ نہیں کیا جائے ڈیپورٹ نہیں ہوگئے ہمیشہ یہاں رہنا ہے تو گھر ماں بناو یہ دنیا اس کے لئے ذریعہ ہے وسیلہ ہے دنیا مطلوب نہیں ہے دنیا محبوب نہیں ہے دنیا محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ مال یہ اولاد یہ محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے خود محبوب نہیں یہ مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے خود مطلوب نہیں لہٰذا تمنایں پیدا ہو اور تمناوں کے پیچھے دورنے والے انسان کو اللہ نے کتے سے تشبیح دی ہے اور میں نے آپ کو بتایا جو اس کا تجربہ تو ہم نے اپنی عملی زندگی میں دیکھتا ہے بہت سے لوگ یہاں عمر گزار کے تیس پینتیس سال ایک عمر ہے انسان کی تیس پینتیس سال اور غلط کے اندر جہاں لوہ ابھی جو ہے وہ تیس سال میں ختم ہو جائے ریزائن کر کے گئے بڑے خوش خوش کہ جی بچے بھی بڑے خوش ہوں گے بیوی بھی بڑی خوش ہوگی کہ اب صاحب ہمیشہ کے لئے آگئے گھر میں رہیں لیکن سارے گھر والے تنگیں یہ کہ ان کے اپنی روٹین بنی رہی تھی کہ ڈرافت آ رہت ہے مہینے کے مہینے اور وہ کہاں خرج کرتے ہیں اب ماں کہاں پوچھتی ہے بیٹے کو کہ وہ کہاں گیا تھا اس نے کہاں امی میں بیٹھا ہوا تھا اور مسجد میں صلات تسبیح پر رہا تھا وہ فلم دیکھ کے آئے اممہ ہوتل پہ جا سکتی ہے وہ فلم دیکھ رہا کہ نہیں بے باپ کا اسے ڈر ہوتا ہے جب بچہ گھر سے نکلتا اسے پتا میرا باپ پیچھے آ سکتا ہے وہ ہوتل بھی چیک کر سکتا ہے وہ فلان جگہ بھی چیک کر سکتا ہے وہ کرکٹ کے میدان بھی چیک کر سکتا ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے لیکن ماں کو اسے پتا ہے وہ انی منی ہے گھر جا کے کہوں گا اممہ میں ڈیر سپارہ پال کے آیا ہوں پھیڑ کے کرکٹ آیا ہے وہ ماں کو پتا ہے اس نے اپنی ایک آؤٹڈور سکیم بنائی ہوئی ہے روٹین بنائی ہوئی ہے اس پہ چل رہا ہے اممہ کی اپنی ہے کہ سکیم ہے گیارہ بجے اٹھنے والی اوپر سے یہ صاحب چلے گئے اب یہ صبح چھ بجے اٹھتے ہیں ڈیوٹی کے لیے چار بجے انہوں نے چار بجے اٹھ کے مطالبہ جروع کر دیا ناجتے کہ اٹھو نا کوئی سانے پکانا نہیں کرنا یہ کہاں تھی آگئے تو مسئیبت ہے پہلے تو چلو دو مہینے آتا تھا گزارہ ہو جاتا تھا ہم صبر کر لیتے ہیں وہ تو آگے سار پر بیٹھے گیا اب انہوں نے وہ پتھر پھینکا ایک کمنہ والا جیسے وہ دازنوں کے کتے کو نہیں پھینک پتھر ایک پتھر مار دیا انہوں نے کہ کیا خیال آپ کے ساتھ والا پلات بھی نہ لے لیں انہوں نے کہا کرما والی یہ پیسے کو انہوں نے کہا نہیں آپ کے پاس اتنا ایکسپیرنس ہے آپ کے پاس یہ ستری فیڈر سارے سعودیہ میں نوکری ملے جائے گی کریں نٹ رائی آپ دکیل دکال کے جناب پہلی چار بجے اٹھ کے ناشتہ اس نے بنا کے دینا اور میاں کو لائن میں کھڑا کر دینا سات بجے جا اور سات نفل پڑھنے شروع کر دیا کہ اللہ اس کو نکال یہاں سے کسی سے میاں پھر واپس آگئے فرق کیا پایا داری کالی کر کے آئے کہ آپ دوبارہ یہاں کے سفید کرنی یہ تمنا یہ خواہشیں تم ان کی پوری نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ تمہیں مٹی کو سوپ آتے ہیں جاؤ سرکار موج کر وہ بیوی بھی وہ بچا دی مٹی میں ملا دیتے ہیں اس نے کہا یہ تیرے دوست تیرے احباب تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے نہیں موسیقی